پلیز سبسکرائب مائی چینل فور مور ویڈیوز شیئر لائک اور کمینٹس برائی مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ پاکستان کے مشہور ادھکار اور فلم سٹار ادھکار بابر علی جو کئی عرصے سے فلم انڈسٹی سے دور رہے اور اب ان کی اچانک فلم انڈسٹی میں واپسی نے سب کو چوکا دیا ادھکار بابر علی نے اگرچہ ماضی میں کئی سپر ہٹ فلمیں کی لیکن گزشتہ کئی سال سے وہ فلمی دنیا سے دور تھے اور اب جلد ہی وہ بڑے پردے پر ایکشن میں دکھائی دیں گے جی ہاں بابر علی کے مددہوں کے لئے خوش خبری ہے کہ ان کی آنے والی رومینٹک ٹریجڈی فلم بے تابیہاں کو جلد ہی ریلیس کر دیا جائے گا بے تابیہاں سے بابر علی تبیل عرصے بعد فلموں کی دنیا میں واپس آ رہے ہیں فلم بے تابیہاں کو ریلیس کرنے والی پروڈکشن کمپنی کے مطابق فلم کی کہانی رومینس مجبوریوں ذہنی استراب رشتوں اور قربانیوں کے گرد گھومتی ہے اور فلم پاکستانی خاندانوں کی کہانیوں کی اکاسی کرتی ہے فلم کی کہانی بابر علی ان کی جمع سال بیٹی بابر علی سے محبت کرنے والی ایک خاتون کے گرد گھومتی ہے تاہم فلم کی کہانی میں کئی ڈرامائی موڑ آتے ہیں اور کہانی انتہائی جذباتی بن جاتی ہے فلم میں بابر علی کو جہاں ایک جمع سال بیٹی کے والد کے طور پر دکھایا گیا ہے وہیں ان کی پہلی اہلیہ کی وفات کے بعد ان سے دوسری خاتون کی محبت اور جمع سال بیٹی کی کسی نوجوان سے محبت کو بھی دکھایا گیا ہے بے تابعہ کے جاری کیے گئے ٹیزر سے کہانی کو سمجھنا مشکل ہے تاہم فلم کی کہانی کی مناسبت سے اس مرتبہ شائقین کو ایک ساتھ بہت سارے گانے سننے کو ملیں گے فلم کو ریلیس کرنے والی پروڈکشن کمپنی کے ذرائع کے مطابق فلم میں رہات فتح علی خان ہمیرہ چنہ شیراز اپل شفقت امانت علی خان جاوید بشیر سارا رزا خان اور سارا ہیدر کی آوازوں میں گانے شامل ہوں گے بے تابعی کی کہانی واصف برنی نے لکھی ہے جبکہ اس کی ہدایات عبد الماجد خان نے دی ہیں پلیز سبسکرائب مائی چینل فور مور ویڈیوز شیئر لائک اور کمینٹس برائی مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ